دار ہے اور جس کو نبی سے پیار ہے وہی کو چندت کا دار ہے الحمدللہ ہم یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتانے آئے ہیں اولیاء کی باتیں بتانے آئے ہیں تو سرکار شاچہ کی نماز نے ہندوستانیوں کو آپ نے پینام دیا کہاں میں مدینہ کا پینام لے کر کے آیا ہوں اور یہ پینام تم تک پہنچانا ہوں اور تم بھی پینام سروع اپنی نظروں کو بھی پینام بتا دینا حضرات اے مہترم کیونکہ جہاں پر جیسی ضدورت ہوتی ہے اسی زمان میں مفتوک کی جاتی ہے تو جب یہاں کے لوگ جس زمان کو سمجھتے تھے اسی زمان میں تو مفتوک ہوتی گئی تبی تو میرے خوزادنی نماز رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو بتایا کہ دیکھو میں ہندوستان کے سرزمیر پر نبی کریم کا پینام لے کر کے آیا ہوں سروسیشتم سروچتم گروہتم پرجاندھنم پروستم مہامتم منو حرم آپ کیسی اللہ تعالیٰ یعنی وقت نبی کا پینام لے کرlliہا ہوں جو میرا نبی سب سے آلہ ہے جو میرا نبی سب سے بہتر ہے جو میرا نبی سب سے رکھتا ہے جو میرا نبی داقت والا ہے جو میرا نبی توک والا ہے جو میرا نبی انبت والا ہے ہرت سرکار خاچہ دنیا نماز میں پورے خستانیوں کس پر اسلام کا پیغام دیا اور ہرت hineگزいて MARTIN یہی مجھے ہے یہی مجھے ہے جو آتا ہے جہاں رہتا ہے سرکار خاچہ دری نماز رضی اللہ عنہ انہوں کی عشق مطلعہ رہتا ہے اور سرکار خاچہ دری نماز رضی اللہ عنہ انہوں کا تذکرات کرتا رہتا ہے مگر محبت سے بولا ہے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھتا ہے اولیاء اللہ کے دامن سے عوستہ رہنے والا کبھی بھی انہیں ایک یقین کے ساتھ دیکھتا ہوں یوں ممرانے ہو سکتا ہے اس لیے کہ اولیاء اللہ اپنے چاہنے والے کو اپنے ماننے والے کو یقین جانئے کہ وہ کبھی بہتنے نہیں دیتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ اولیاء اللہ کے دامن کرم سے وابستہ ہیں سرکار محدود پر کے دامن سے وابستہ ہیں محبت سے بولو محبت سے بولو سرکار کتھتیل مختیرکانی کے دامن سے وابستہ ہیں حضرات اکرم یہ اچھا سبات ہے کوئی لنگی چھوزے تقریر کرنے کے لیے ملے بڑھا تھا اور اور وقت کی شکایت بھی گئے ہیں چونکہ ایک زمانے سے تقریریں کرتا ہوں جب سو میں آپ سے محبت سوکے رہتے ہیں آیا اللہ محبت صاحب اللہ مصبائی محبت کا شکر بزاروں کی انہوں نے آپ حضرات سے مشتر بستو کرنے کا محبتہ فرام کیا مولانا صاحب اللہ محبت صاحب اور ان کی پورے مشتابوں قدابوں کے حساب دانے یہ ملتہ فرام کیا میں سکتا شکر بزاروں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو میری چند میں مفتر ہوئی ہے اس سے آپ کا جذبہ لیے دیمت ملاب ہوا ہوگا اس لیے کہ میں اکثر جگہ جذبوں میں کانفروں میں کہتا ہوں کہ جو میں بولتا ہوں اپنی ایڈیر نہیں میں اپنی تقریر کی تحریف کروانے کیلئے نہیں بلکی اسلام کا پیغام آن کے دل میں نقش ہو جائے اس لیے میں خطاب کرتا ہوں اللہ رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک بنائے نیت بنائے صرف ایک حقین کے گامزن رہیں گے کہ توفیق آفانائے اصلاق اللہ ربی من بلی زنبی وعطو بلک اسلام علیکم